جرمن نے وہ کیجی بار کے اوپر جو بات کی اسٹیٹمنٹ دیا تو شیٹ اپ کال ملی یو ایس اے نے بات کی تو شیٹ اپ کال ملی اقوام محتیدہ نے بات کی تو شیٹ اپ کال ملی شیٹ اپ کال کس چیز کو لے کے ملی کہ دیکھیں یہ ہمارے انٹرنر معاملات ہیں یہ ہمارے ملک کے معاملات ہیں تم کون ہوتے ہو بولنے والے تم یو ایس اے والے کون ہوتے ہو تم جرمن والے کون ہوتے ہو اقوام محتیدہ کون ہوتے دیکھیں سر بات سنیے گا میری اسے کہتے ہیں غیرت مند وزیر آزم بھارت کا ہندوستان کا تاجر بھی یہی چاہتا ہے شباز سرکار اس نے انڈیا کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے پوری پوری تیاری کر لی ہے تمام طرح ڈپلومیٹس کو شباز شریف حکومت نے بلایا لیکن ان میں جو سفارتکار ہیں جو انڈیا ڈپلومیٹس ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں ہیں پچھلے کچھ ہفتوں پہلے ہمارے وزیر آزم نے فرمایا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز وزیر آزم صاحب یہ کہتے ہیں کہ کشکول توڑیں گے اور پھر ساتھ ہی آئی ایم ایف کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کشکول یہ والا توڑ کے تو کوئی نیا کشکول لیں گے پہلی بات ہے آپ نے یہ جو ہشیہ کے ممالک ہمارے مسائم ممالک کے آپ نے نام لیا ہے تو ڈویلمنٹ کے ساب سے اقتصادی ترقی کے ساتھ سے معاشی ترقی کے ساب سے اس وقت ہم تو سب سے پیچھے کھڑے ہیں چونکہ ہمارے یہاں پر لاکنونیت ہے اسٹیبلشمنٹ کے گیرہ ہے سیاست دانوں کے اضافت مرضی سے کام نہیں کرنے دیا جا رہا دوستو پاکستان تو آپ جانتے ہیں نا دوسرا نام پاکستان کا فارڈ ہے دھوکھا انہوں نے ہر ایک کسی کی پیٹھوں کی چھوڑ گوپا ہے صرف ہماری نہیں امریکہ کی پیٹھوں کی چھوڑ گوپا ہے چینہ کی پیٹھوں کی چھوڑ گوپا ہے یہ ایسے حرام کھوڑ ہیں جو ہمیشہ پیسہ لے ان کے لئے سب پیسہ بھگوان ہے ان کے لئے پیسہ ان کا ایمان ہے ان کو صرف پیسے سے پیار ہے کسی سے ان کو پیار نہیں لے نہ اپنی عوام سے نہ اور کسی سے آپ دیکھ لیجئے جتنے ان کے جرنل ہیں یا چتنے ان کے لیڈر ہیں وہ صرف پیسہ کماتے ہیں اور نکل جاتے ہیں کہ کیا ہو گا اور نہیں ہوба اور امریکہ کو انہوں نے کتنی باری دھوکھا دیا لیکن امریکہ بھی ایسا ہے نا وہ وے ان کا باپ ہے نا موسیقی موسیقی ابھی یہ خبر تھی کہ انڈیا کا انٹرنل میٹر تھا پولٹکس کے حوالے سے ارونت کیجری وال کو لے کر اس میں کبھی جرمنی نے انٹرفیر اس کے پر میں بتاتا ہوں دیکھیں کیجری وال جو ہیں وہ ابھی بند ہیں جیل کے اندر ہیں جو بھی ان کے معاملات دیکھیں یہ ان کے گھر کے معاملات ہیں ہمیں میرے خیال سے اس چیز کے اوپر ڈسکس نہیں کرنا لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور دیکھئے بھائی جن میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ طاقتور وزیراعظم ہونا چاہیے مضبوط کنٹری ہونی چاہیے غیرت مند لوگ ہونے چاہیے میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں سر میری باتوں کا مطلب بھی سمجھا کرے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں دیکھئے میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں جرمن نے وہ کیجری وال کے اوپر جو بات کی سٹیٹمنٹ دیا تو شیٹ اپ کال ملی یو ایس اے نے بات کی تو شیٹ اپ کال ملی اکمہ محتیدہ نے بات کی تو شیٹ اپ کال ملی کس چیز کو لے کے ملی کہ دیکھیں یہ ہمارے اٹرنل معاملات ہیں یہ ہمارے ملک کے معاملات ہیں تم کون ہوتے ہو بولنے والے تم یو ایس اے والے کون ہوتے ہو تم جرمن والے کون ہوتے ہو اکمہ محتیدہ کون ہوتے دیکھیں سر عباس سنیے گا میری اسے کہتے ہیں غیرت مند وزیراعظم جو اپری عوام کو بھی غیرت مند بناتا ہے کہ دیکھیں ابھی دیکھیں ہماری طرف سر سر آپ بولنے دیجئے نا مجھے ابھی آپ ہماری طرف دیکھیں کہ ایک ملک کا غیرت مند وزیراعظم کیا بات کر رہا ہے کہ جرمن کون ہوتا ہے ہمارے معاملے میں بولنے والا یو ایسے کون ہوتا ہے ہمارے معاملے میں بولنے والا اکوہ میں محتیدہ کون ہوتا ہے ہمارے معاملے میں بولنے والا اور ایک ہمارا پاکستان ہے جس کے فیصلے آئی ایم ایف کرتا ہے اب میں آپ اس کی ریٹیل بھی بتاؤں گا دیکھیں ہماری بجلی کا ریٹ کون نکالتا ہے آئی ایم ایف نکالتا ہے ہمارے پیٹرل کا ریٹ کون نکالتا ہے آئی ایم ایف نکالتا ہے ارے یار یہ دو چیزوں کے نام لیا ہے 90% ہماری ملک کی جو سلسلے ہیں وہ سارے آئی ایم ایف ہینڈل کرتا ہے ان کے ریٹ وہ نکالتا ہے ہماری مرضی ادھر نہیں چلتی ابھی ریسنڈلی جو آئی ایم ایف کا سارا سلسلہ ہے جب بھکاریوں نے بھیگ دوبارہ مانگی تو ان بھکاریوں کو پتہ کیا کہا گیا ہے کہ آپ کا جو سی پیک بن رہا ہے اس کی بھی پیمٹ جو ہوگی یہ بھی آئی ایم ایف تیہ کرے گا دینی بھی ہے کہ نہیں دینی پاکستان کا گیم چینجر تھا وہ گیم ہی آئی ایم ایف کے کنٹرول میں جاتی نظر آ رہی ہے ابھی آئی ایم ایف دیکھیں ان چیزوں کو بھی تیہ کر رہا ہے ابھی ریسنڈلی آپ دیکھیں کہ چائنہ کے کچھ انجینئر تھے جن کے اوپر حملہ ہوا جو مارے گئے دیکھیں سر میں ادھر بات یہ کرنا چاہوں گا وہ کدھر گئی یاری دوستی وہ کدھر گئی محبتیں وہ کدھر گئی جفیئیں سر میں بتاتا ہوں نا وہ کہاں گیا کہ ہم کسی بھی مشکل میں ہوں گے تو چائنہ ہمیں نکال لے گا اچھا دوست کون ہوتا ہے اچھا بھائی کون ہوتا ہے اچھا یار کون ہوتا ہے جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو کیا ان پانچ انجینئرز کو پاکستان نے مارا ہے کیا ہماری فوج نے مارا ہے کیا ہماری پولیس نے مارا ہے کیا ہمارے سیولین نے مارا ہے نہیں سر انہیں دہشتگردوں نے مارا ہے دہشتگردوں کا سلسلہ تھا وہ ادھر چائنہ کا بیان یہ آنا چاہیے تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ پروپر کھڑے ہوئے ہیں ہم پاکستان کے شانہ بشان یاری تو اسے کہتے ہیں نا دوستی اسے کہتے ہیں ابھی دیکھیں چائنہ کا کتنا بڑا کتنا سخت بیان آیا پاکستان کو لے کے ایون کہ کئی جنگوں پر انہوں نے اپنے پروجیکٹ بند کر دی ہیں اس چیز کو لے کے کہ پاکستان میں ہم سے کیوں اور نہیں ہیں پچھلے کچھ ہفتوں پہلے ہمارے وزیراعظم نے فرمایا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز وزیراعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ کشکول توڑیں گے اور پھر ساتھ ہی آئی ایم ایف کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کشکول یہ والا توڑ کے تو کوئی نیا کشکول لیں گے یعنی اس کشکول کی کوئی شکل اس میں ہیرے لگے ہوئے ہوں گے عالم رامین یہ آ چکا ہے کہ ابھی ہم کسی دوست ملک میں دوست ملک میں جاتے ہیں نا مثال کے طور پر سعودی عربیہ میں چاہے عمرے کے لیے جائیں یا یو اے ای میں جائیں وہاں پہ کوئی کانفرنس ہو رہی ہے تو وہاں کے حکمران ہمیں دیکھتے ہی کہہ دیتے ہیں کہ لو جی آگے جے اکوری فیرز کرز منگڑا آگے جے یہ تو پیسے مانگنے والے ہیں یہ پیسے مانگتے ہیں ہمارا ایمپریشن اس وقت یہ ہے ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ہم روٹی کے لیے آٹھے کے لیے دردر کے ٹھوکڑے کھا رہے ہیں لیکن دوسری طرف انڈیا ڈیویلپ کر رہا ہے وہاں پر انویسمنٹ آ رہی ہے بل گیٹس وہاں پر مایکرو سوفٹ کے جو بل گیٹس آپ نے دیکھا الان مسک آپ دیکھیں گے اس کے بعد اب مارک زکربک بھی وہاں پر ہے فیس بک کے اونر بھی وہاں پر جاتے ہیں شادیوں میں جاتے ہیں وہاں کی تو کیا ایسی چیزیں ہیں ان کے پاس جو ان کو ترقی کے طرف لے کر چلا گیا آج انویسمنٹ کیوں جا رہی ہے وہاں بیسیکلی ایک تو بہت بڑی کنٹری ہے پاکستان کے مقابلے میں تو وہ تین سے چار گناہ تقریباً بڑی کنٹری ہے اور وہاں پر پڑھا لکھا نوجوان بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے پڑھائی جو ہے وہ امپورٹنٹ تھینگ ہے اس طرح کے انویٹیو آئیڈیاز کے لیے اور ہمارے ہاں یہاں پر جو تعلیم کی شرح بہت کم ہے بہت زیادہ کم ہے اور ٹیکنالوجی میں ہم بہت پیچھے ہیں ان سے اس کے لیے ہمیں پہلے ہمارے ملک میں خوشحالی ہوگی ہمارے عام آدمی کے لیے بہتری ہوگی تو آگے ہماری جنریشنز دو ہیں وہ اس قابل ہوں ان کو اچھی تعلیم ملے اچھا شعور ملے ایک اچھا پاکستان ملے جب تک ہم ایک اچھا کنٹری نہیں دے سکتے جب تک ایک اچھا معاشرہ نہیں دے سکتے ہمارے بچے کچھ بھی انویٹ نہیں کر سکتے